بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف سفروں سے متعلق بتائیں گے کہ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مقامات کے سفر فرمائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی والدہ کے ساتھ کیسا دکھ بھرا سفر رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے ساتھ سفر کرتے وقت کون کون سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا یہ بھی ویڈیو میں آپ جانیں گے اور ہاں ویڈیو میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تجارتی سفر کا آغاز کیسے کیا تھا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنے برس تھی بلکہ آپ یہ بھی جانیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے تجارتی سفر کا آغاز کیا تو کیا موجزات رونما ہوئے ویڈیو میں شام کا سفر، طائف کا سفر، حجرت کا سفر اور صلح دیبیہ کے سفر کی حکمتیں بھی آپ جانیں گے تو یہاں پر ناظرین سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا دکھ بھرا سفر آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہماری روح اڑ کر اس مقام تک پہنچنے کے لئے بیتاب ہے جس مقام پر کم سن یتیم عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کی وجہ سے سہمیں کھڑے ہیں محصوم محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو رہا ہے سانسیں اکھڑ رہی ہیں پچیس سالہ آمنہ اپنے چھ سالہ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نحیف آواز میں پانی مانگ رہی ہیں یتیم عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ننے ہاتھوں سے والدہ کے ہونٹوں سے پانی کا برتن لگا رہے ہیں اور والدہ کانپتے ہاتھ سے بیٹے کے ننے بازو کے سہارے پانی کا گھونٹ پینے کی کوشش کر رہی ہیں والدہ کی حالت دیکھ کر موسین کائنات پرنور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں والدہ نے لگتے جگر کے آنسوں کو اپنے رکھ ساروں پر محسوس کرتے فرمایا خواب کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں خدا نے ایک سو اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی میں نے جو خواب دیکھا اگر وہ سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجائے پس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا آپ اپنے دادا ابراہیم کا مذہب دے کر بھیجے گئے ہو ہر انسان کو موت آنی ہے میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور والدہ کائنات نے اپنے ننے محمد کے نازک بازوں میں جان دے دی کس نے قبر کھو دی اللہ ہی بہتر جانتا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی کنیز امی ایمن رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھی سولہ کلومیٹر دور ابواہ گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا کر لائی ہوں گی قبر کھو دی گئی ہوگی والدہ کائنات کو قبر میں اتارا گیا پہاڑی سے نیچے اترے تو امی ایمن نے دیکھا کہ ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اممہ تجھے پتا ہے تیرے سیوا میرا کوئی نہ تھا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا امی ایمن نے ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے چھوڑ دو میں ماں کے ساتھ جاؤں گا مگر کم سن یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ تھوٹ جاتا ہے حیاتِ طیبہ کے ستاون برس گزر جاتے ہیں ستاون برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مقامِ عبوہ تشریف لاتے ہیں اور اصحاب سے فرماتے ہیں یہاں رک جاؤ ادھر ہی ڈیرے لگا لو ہزار آدمیوں کے خائمے لگ جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خائمے سے نکلتے ہی والدہِ کائنات کی قبر مبارک کے سرانے زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سارے مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں اس قیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں ستاون برس نے صدمے کو مندمل نہیں ہونے دیا گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑی مبارک آنسوں سے ترتی فرمانے لگے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لئے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتح شروع کر چکا ہوتا ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پھوکارتی محمد تم اس کے لئے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا ماں ہم گناہگار لوگ اپنی ماں کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے مگر ان کے جانے کے بعد درو دیوار سے رو رو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماں ماں ایک بار پلٹ کر آواز سے تیری بیٹی تیرا بیٹا دھوڑے چلے آئیں گے ہم تو وہ بدنصیب ہیں جو اکثر نمازی بھی نہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ماں ایک بار پھوکار تو صحیح ہم نماز توڑ کر چلے آئیں گے بہرالناظرین کعبہ کے سامنے قریش کے لئے جو فرش بچھائے جاتے وست میں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے مگر ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو ہلکہ سے گزر کر دادا محترم کے پاس چلے آتے اور صدار قریش اپنے لادلے پوتے کو اپنے پہلوں میں بٹھا لیتے حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننے لگتے جگر کو ہمرا لیے یسرب بری نجار اپنے میکے تشریف لے گئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان بھی دکھایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے اپنے مرہوم شہر کی قبر مبارک کی زیارت بھی کی حجرت مدینہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب بھی وہ مکانات دیکھتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے پرورش پائی تھی تو فرماتے میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا اور بنی نجار کے طلاب میں تیرتا تھا اور تیراکی میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی ایک عام انسان اپنا بچپن کا زمانہ فراموش نہیں کر سکتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں اپنی والدہ ننھیال کے ساتھ گزرا وقت آپ کی زندگی کا حسین ترین زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دے کہ اس دوران ایک یہودی نے مجھے دیکھا اور میرا نام پوچھا یہ اس امت کا نبی ہے میری والدہ کو اس گفتگو کا علم ہوا تو وہ گھبرا گئیں اور مجھے مکہ واپس لے جانے کا فیصلہ کر لیا واپسی سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ علیہ وآلہ اپنے شوہر کی قبر پر گئیں اور بہت روئیں قبر کے پاس بیٹھی فرمانے لگیں کہ آپ مجھے شادی کے ایک ماہ بعد داغ مفارقت دے گئے جبکہ میں آپ کے احمد کی ماں بننے والی تھی آج آپ کا فرزن چھ سال کا ہو گیا آپ کی یاد بہت ترپاتی ہے ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے پہلوں میں بیٹھے ان کا اپنے شوہر سے دکھ سکھ سن رہے تھے انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی والدہ بھی انہیں داغ مفارقت دے جائیں گی ننیال میں ایک ماہ قیام کے بعد ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کنیز ام ایمن کے ہمرا واپس مکہ روانہ ہو گئیں شوہر کی جدائی اس قدر غالب ہوئی کہ دورانے سفر بی بی آمنہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی اور راستے میں ہی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بیٹھ گئیں مکہ اور مدینہ کے بیچ مقامِ افوا کی پہاڑیوں اور بیابانوں میں جان خالقِ حقیقی کے سپورٹ کر دی والدہ کی قبر میں اترنے کا منظر بچپن کی یتیم نگاہ ہونے کی سرہ دیکھا ہوگا تصور سے دل درز جاتا ہے ام ایمن غم سے نڈحال نن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا کے پاس لے کر پہنچی دادا نے یتیم پوتے کی حالت دیکھی تو انہیں سینے سے لگا کر رو دیے ہوں گے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیری ماں ہے میری ماں ہے ساری کائنات کی ماں ہے ان پر کروڑوں سلام ناظرین اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جزیرہ عرب ایک بالکل بے آبو گیا علاقہ ہے جہاں کھیتی باری کرنے یا مویشی پالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور چونکہ اس دور میں اہل عرب علم و ہنر اور پنون سے بھی ناعاشنا تھے اس لیے ان کے معاش کے طور پر ایک پیشہ تجارتی بہترین قرار پا سکتا تھا ویسے بھی جزیرہ نمہ عرب دنیا کے این وست میں ہونے کی بینہ پر مختلف ملکوں کے درمیان ایک بہترین مقام اتصال تھا اس لیے یہاں کے بشندوں کا عام پیشہ تجارت تھا اور وہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے ممالک کی طرف سیاہی کرتے رہتے تھے ان کے تجارتی کافلے ایک جانب تو بہرہن سے لے کر بہرہ روم تک اور دوسری جانب جنوب عرب میں امان و یمن سے لے کر شمال میں فلسطین و شام تک چلتے رہتے تھے اس طرح بڑی بڑی تجارتی شہرائے انہی کے قبضے میں تھی اور ان کے بڑے بڑے تجارتی کارمہ مال و اسباب سے لدے ہوئے آتے جاتے رہتے تھے کی طرف آبادی کا پیشتر حصہ اسی تجارت پر گزر بسر کرتا اپنا بیشتر سرمایہ تجارتی کاموں میں لگائے رکھتا کافلوں کی واپسی پر منافع آپس میں تقسیم ہوتے یہ تاجر پیشہ لوگ دوسرے بہشندوں کی بنسبت آسودہ تھے ان میں سے قبیلہ قریش کا تجارتی مقام تو بہت بلند تھا بلکہ و عرب کی پوری تجارت پر حاوی تھے جس کی شہادت خود اللہ جللہ شاہ نہو نے اپنے کلام مقدس میں دی ہے ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانوادہ قریش میں ہی آنکھیں کھولی اور اسی تجارتی محول میں نشن ماں پائی لہٰذا آپ تجارت جیسے مقدس پیشے سے الگ کیسے رہ سکتے تھے آپ کے چچا بطالے بھی تاجر تھے اور تجارت کے لئے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے دادا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب رکھا اس محبت کی بنا پر آپ کو اپنے ساتھ سفر پر بھی لے جانے لگے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے تجارتی سفر کا آغاز کچھ اس طرح کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال دو ماہ ہو چکی تو آپ کے چچا ابو طالب نے قریش کے کافلہ تجارت کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا مسائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمرا لے جانے کا نہ تھا این روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حضن و ملال کے آثار دیکھے اس لئے آپ کو اپنے ہمرا لے لیا اور روانہ ہوئے جب شہر بسرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بہیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا بہیرہ کے آپ سے ملاقات اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پر علامت نبوت دیکھیں اور آپ کو آنے والے نبی کی پیشن گوئی کا مستاق پایا تو ابو طالب کو تاقید کی کہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم شان بنے گا لہذا اسے شام کے یہودی دشمنوں سے بچایا جائے جنانچہ حضرت ابو طالب نے فل فور آپ کو مکہ واپس بھیج دیا ناظرین جیسا پہلے بیان کیا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی خاندانی پیشہ تجارت تھا اور آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا اس لئے آپ کو تجارت سے بڑی دلچسپی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے کندھوں کو جو پہلے سے ہی کسیر الایال تھے مزید گرام بار کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے آپ نے تجارت کو جاری رکھتے ہوئے ذریعہ معاش کے لئے اسی پیشے کو اختیار فرمایا اور تجارت کی گھر سے شام و بسرہ اور یمن کا سفر فرمایا اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کے شرقہ اور تمام اہل وزار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے ایک کامیاب تاجر کے لئے امانت سچائی وعدے کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخی شاکار پیش کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے آپ جلد ہی اپنے انحصاف کی وجہ سے مکہ کے کامیاب ترین تاجر ثابت ہو گئے اور پوری قوم میں آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا آپ کی راست بازی اور حسن کردار کا سکھا ہر فرد بشر کے دل پر بیٹھ گیا اور مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور مالدار یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ان کا سرمایہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے کاروبار چمکائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک سائب بن قیس مخزومی کے سرمایے سے تجارت کرتے رہے بلکہ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجر امین کے لقب سے نمازہ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملہ سچائی اور امانتداری سے کرتے اور ہر معاملے میں سچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا ہی کرتے آپ کے تجارتی ساتھی عبداللہ بن عبی الحمسہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیست سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا میں نے ارز کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا تین روز بعد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا یاد آتے ہی فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر پہنچا معلوم ہوا کہ دو روز گزر گئے آج تیسرا دن ہے وہ مکان پر نہیں آئے گھر والے خود پریشان ہیں میں یہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیال تھا سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا کہیں نہیں ملے تو احتیاطاً وعدہ گاہ پر پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ آپ اسی مکام پر موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں جب میں نے معذرت کی تو آپ نہ نراز ہوئے نہ لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ڈبٹ کی صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور وہ بھی دیمی آواز میں کہ ارے بھائی تو نے مجھے زہمت دی میں تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جہالیت میں تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے عبداللہ بن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک کے تجارت تھا جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو میں نے ارز کیا کیوں نہیں آپ تو میرے شریک کے تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات پر جھگڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار کے ایک ساتھی کا نام ابو بکر بھی تھا وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سمان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے آپ کی دیانتداری کی بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بکھ جاتا ایک دفعہ ایک میلے میں آپ بیس اونٹ لائے نصف قیمت وصول کی جائے فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بابت بتانا یاد نہ رہا اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسافت طے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اونٹ کہاں سے خریدے ہیں وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تحقید کی تھی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہ خریدنا ہم وہاں تین دن تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے آخر تین دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتے ہی خرید لیا آپ نے فرمایا بھائیو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے سودا کرتے ہو میرا ملازم بتانا بول گیا اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ دیکھتے ہی فوراں پہچان لیا اور وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا فوراں خدمت اکدس میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرامند ہو گئے ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے بیرون تجارت میں بھی حصہ لیا اور آپ مکہ میں گھوم پھیر کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے بلکہ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن ماملے کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی نوخیز و نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئے لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا مگر یہ حقیقت ہے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف دس بارہ سال کی عرصے میں آپ کی غیر معمولی امانتداری راستبازی اور سچائی نے سب ہی مکہ والوں کو یہاں تک مو لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے عدبی سمجھنے لگے یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹ جن کو اپنی دولت پرناس تھا جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی کافلے شام یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں ایفریقہ کے بزاروں میں ان کا لیندین ہوتا ہے ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی رہو رسم ہیں ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں یہی روسائے قریش جو اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ قصیدے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے ترانے گا تھے اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو لڑ پڑتے تھے یہاں تک کہ خون ریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی دنیا جانتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور رمانتداری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر اور گھرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ کو السادق یا علمین ہی کہتے تھے نام لینا بیعد بھی سمجھتے تھے یہ دو لفظ یہاں تک زبانوں پر چڑھ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشام کا سفر دوسرا کچھ اس طرح ہے کہ ان دنوں مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ایک معزز خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویل تھی جو دو بار بیوہ ہو چکی تھی انہوں نے باپ سے کثیر جعداد پائی تھی اور اب تمام تر توجہ تجارت کی طرف مفضول کر رکھی تھی اور اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کسی ایسے امانتدار شخص کی ضرورت تھی جو کاروباری سلیکہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً 23 سال تھی مگر آپ کے اصاف حمیدہ کے جرچے شروع ہو گئے تھے کاروباری سلیکے کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی کافلے کے ساتھ شام جا کر بیرونی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سمان تجارت سرزمین شام کی طرف لے جائیں اور معاملہ یہ تہہ ہوا کہ وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی بنسبت دو گناہ منافع دیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ پیشکش قبول فرمالی اور شام کی طرف روانہ ہوئے واپسی پر آپ نے ایسا مال تلاش کیا جس کا مکہ میں فوراں نکاس ہو جائے آپ نے شام سے مال لاکر مکہ موظمہ میں فروخت کیا تو کافی نفع ہوا حضرت خدیجہ نے شام جاتے وقت جب مال سپورٹ کیا تو اپنے بھروسے مند غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا بہانہ یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور مقصد یہ تھا کہ مال کی نگرانی بھی رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدات و اخلاق کا بھی گہرائی سے متعلق کرتے رہیں سفر شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کا نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپورٹ کیا اور میسرہ نے نہ صرف امانت داری بلکہ آپ کے عام اخلاق کا بھی ایسی تعریف کی کہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ جو اپنی زندگی کا آخری دور کسی راست باز کے حوالے کرنا چاہتی تھی داما نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو گوھر مراد نظر آنے لگا چنانچہ سفر شام سے واپسی کے دو ماہ پچیس روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا اور پچیس برس کی عمر میں اپنے سے پندرہ برس اور دو بار بیوہ ہو چکی خاتون کے ساتھ نکاح کیا نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچاور کر دیا مگر آپ نے ان کا سارا مال غریبوں بیواؤں اور یتیموں کی امداد پر صرف کر دیا اور اپنی معاشر تجارت کو باقی رکھا اس سے اپنے کمبے کی گزر بسر کرتے تجارت کی خاطر آپ نے وسرہ اور مدینہ کی جانب کئی تجارتی سفر کیے اور انہی سفروں کے درمیان آپ نے قریش کے تجارتی شہراؤں کے ہر پیچ و خم سے آگاہ ہو گئے خصوصاً مدینہ کی سیاسی اور جغرافی حیثیت اچھی طرح سے سمجھ لی جند ارشادات نبی اور نکل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جن سے تجارت اور تجارت پیشہ لوگوں کی عظمت واضح ہو نے اس تجارت میں امت کے لیے آپ کا مقرر کردہ اصول بھی سامنے آسکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ ترین ہے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر حلال و جائز خرید و فروخت تجارت میں حسن ماملہ صداقت و دیانت اور راستبازی کی ہر دم تاقیدی نصیت فرماتے رہے فرمایا قیامت کے روز تاجر فجار کی حیثت سے اٹھائے جائیں گے بجز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو لوگوں سے حسن سلوک کیا اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو اسی طرح فرمایا امانتدار اور راست پاس تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط برتوں کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے آخری بات یہ ہے کہ بیع کرنے والوں کا سب سے پہلے آپ نے تاجر نام رکھا پہلے انہیں سمسر کہا جاتا تھا اس نئے نام کو تمام لوگوں نے بہت پسند کیا ناظرین اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلغ اسلام کی پاداش میں کن مشکلات مسائب تکالیف آزمائشوں عذیتوں اور امتحانات سے دو چار ہونا پڑا مکہ میں جان لیوہ مظالم جان نساروں کی مظلومانہ بیبسی اور حبشہ کی جان بھیجرت شایعہ بابی طالب کے تین سالہ محاصرہ مقاطعہ یعنی سوشل بائیکارٹ ظلم و ستم کا ناختم ہونے والا سلسلہ یہاں تک کہ ابو لہب اور اکبہ بن ابی مہد کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مبارک پر غلازت انڈیلی گئی انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے انہی کے اشارے عبرو پر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برتنوں کو خراب کیا گیا پکتی ہوئی ہنڈیا کو اندھا کیا گیا خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں غلازت ڈال دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈالے گئے گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی ناپاک جسارت بھی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بد دعایا جملے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی دلگیر نہ ہو تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے گویا ظلم ستم عذیت تکلیف ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتا گیا لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اف و درگذر ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی اور آج تک تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم ذمت ثابت قدمی اور فراخی اور حوصلے کی داستہ نے سنا رہی ہے جب مکہ کے وحشی ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا طائف مکہ سے تقریباً چالیس مل کے فاصلے پر خوبصورت وادی زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے مکہ کے صداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی دیں قبیلہ سقیف یہاں آباد تھا یعرب کا طاقتور قبیلہ تھا قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تیں یہاں تین بھائی عبد یالیل مسود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے بیسط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسمہ سال شوال المکرم کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لئے غالباً پیدل یہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے دس دن یہاں قیام فرمایا عوام وخاص کے سامنے دن اسلام پیش کیا معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور نے دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا لیکن سب نے بے روخی کا مظہرہ کیا آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد یالیل مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا لیکن ان بد وقتوں کی بدنصیبی تو دیکھئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹکرایا بلکہ نہائیت تو گستہ خانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاک اڑایا ایک نے تنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے دوسرے نے پھپتی کستے وے کہا کہ اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا تیسرے نے آوازہ کستے وے کہا اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا اگر تو واقع اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویہ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں اس کے بعد ان حرمہ نصیبوں نے طائف کے عباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کوئی تالی بجاتا کوئی سیٹی بجاتا کوئی جملے کستا کوئی ہلڑ بازی کرتا شور ہڑبونگ اور اودھم مچاتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لے کھڑے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور پندلیوں اور گٹنوں پر گہرے زخم آئے بدن مبارک سے خون مبارک بہتا ہوئا قدموں تک پہنچا قدموں سے رسطہ ہوئا نالین مبارک تک پہنچ گیا نالن اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے کبھی آگے آتے کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے ان کا بھی سر لولوان ہو گیا پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہوش ہو کر گر پڑے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سملی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سائے دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوز و گداس تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس نے نالا و فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش برین تک کامپ اٹھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ عزدی میں دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنی بیبسی کا شکوا کرتا ہوں یہ مجھے رسوہ کرنا چاہتے ہیں اس کا شکوا بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان اے میرے پروردگار آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دون ہیں جو مجھ سے مو چڑا کر بات کرتے ہیں اے اللہ اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عطاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں خداون تیرا تیری آفیت کا دعاون بہت وسیع ہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غزب پڑے یا عطاب نازل ہو تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے یہاں سے اٹھے کرنل سالب پہاڑی سامنے تھی اوپر نظر اٹھائی بادل نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا بادل پر نظر جمعیت اس میں جبریل امین جلوہ فروز تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سن لیا دیکھ لیا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ اور سن لیا یہ میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے ملک الجبال نے عرض کی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں حکم کریں میں تعمیل کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو مکہ کے دونوں طرف کی پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے عدب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمائش کے درہے پر کھڑے تھے ایک آزمائش اہلِ طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے دوسری آزمائش کے جبریلِ امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمایش کے منتظر کھڑے ہیں پہلا امتحان تھا سبر و زب تحمل و برداشت اور استقلال کا دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا فراخی حوصلہ اور وسط زرفی کا اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں میں کامیاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا اگر یہ بدنصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا میں ان کے آنے والی نسل سے ہرگز ناومید نہیں ہوں مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عطبہ اور شیبہ بن ربیہ کے باغ تھا اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اس غلام کا نام اداس تھا اور مذہبن نصرانی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انگور پیش کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا اداس کہنے لگا یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کہ اس نے جواب دیا کہ نینوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی نینوہ جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ وآلہ وسلم کا وطن تھا وہ حیرت زدہ ہو کر پوشن لگا کہ آپ یونس علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا تائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا سفر تائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے ناموید نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ محنت کا سمر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں یہاں پر ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تیرہ سال کے بعد بے پناہ دکھوں اور بے مثال صبر و تحمل کے بعد جب مدینہ کی شکل میں ایک پناہ نصیب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ایمان والوں کو وہاں حجرت کا حکم دے دیا تاکہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے کفر پر کاری ضرب لگا سکیں حجرت کو جان بچانے کا عمل نہ تھا نہ اس کا منشاہ ایک پورا من جگہ پہنچ کر باقی زندگی ذکر الہی میں گزارنا تھا اس کا مقصد ایک مضبوط قیلے میں بیٹھ کر کفر سے پنجہ آزمائی کرنا اور اسے سر نگو کرنا تھا کفر و شرک و صفحہ ہستی سے ملیہ میٹ کرنا تھا بادشاہ حقیقی کی سلطنت سے باغیوں کا خاتمہ کرنا تھا حکومت کی باغ دوڑ اللہ کے بندوں کے حوالے کرنا تھا تاکہ وہ اسے بادشاہ کی مرضی کے مطابق چلائیں حجرت آغاز تھا اس نسب و لین تک پہنچنے کا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا یہ ابتدا تھی اس کوشکن عمل کی جس نے ایک اور زمین پر اللہ کے جھنڈے کی سوا ہر دوسرے جھنڈے کو اکھاڑ پھینکنا تھا جس نے ساری دنیا کو کفر و شرک کی علاش سے پاک کر کے انسانی جماعت کو ایک برادری اور زمین کو ایک جنت بنانا تھا یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں سے حجرت پر بیعت لی گئی اور وہ فتح مکہ تک جاری رہی یہی وجہ تھی کہ حجرت نہ کرنے والوں کے متعلق قرآن نے کہا کہ ان سے تمہاری کوئی دوست ہی نہیں تمہارے دوست اور سچے مومن صرف وہ ہیں جو حجرت کرتے اور جانو مال سے جہاد کرتے ہیں یا انہیں پناہ اور مدد دیتے ہیں چنانچہ حکم ملتے ہی ہر جگہ سے مسلمانوں نے اپنے گھر بار بیوی بچوں اور مال و مطا کو چھوڑ کر مدینہ کا روخ کیا مکہ کے مسلمانوں نے ایک ایک کر کے خاموشی سے جانا شروع کیا حتیٰ کے پیچھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے مکہ سے پینتالیس مسلمانوں نے حجرت کی یمن سے باون مسلمانوں نے کشتی پر بیٹھ کر مدینہ کا روخ کیا مگر ہوا کی لہریں انہیں حبشہ لے گئیں اور وہ بہت بعد میں حبشہ کے مہاجروں کے ہمراہ مدینہ پہنچے مضافات کے قبائل کے مسلمان بھی مدینہ چل دیئے ان حالات میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دار الندوہ میں مشاورت کی اور ان میں نجد کا ایک شیطان بھی شامل ہوا تین تجویزیں پیش ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے قائد کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے پہلی دو تجویزوں کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ ہر خاندان میں سے ایک شخص نکلے اور یک بارگی حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اس طرح بنی حاشم انتقام نہ لے سکیں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ خون بہا دیا جائے گا سفر اعلان نبوت کے چودہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کے رات کو روانگی ہے رات ہوتے ہی کفار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا معاصرہ کر لیا اور دروازے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی امانتیں سپورت کی اور اپنے بستر پر سولا دیا خود دشمن کی آنکھوں میں دھول ڈال کر گھر سے باہر نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گھر پہنچ کر انہیں ہمرا لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کل سرمایہ چھ ہزار درہم ساتھ رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اسما رضی اللہ انہا نے کمر بند پھاڑ کر کھانا باندھا اور آپ دونوں مکہ سے تین میل دور جبل سور پر واکے ایک غار میں جا کر چھپ گئے دونوں وہاں تین راتیں چھپے رہے اور کفار ان کی تلاش میں سرگردان ہے ایک کافر غار سور تک ایسی جگہان پہنچا کہ جھک کر دیکھتا تو دونوں کو سامنے بیٹھے پاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے گھبرائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو اس غار میں ہم دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ایک سو اونٹوں کا انا مقرر کر دیا ان تین دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بیٹی اسمہ اور غلام عامر رضی اللہ عنہم کھانا اور دودھ لاتے رہے اور شہر کی خبریں بھی دیتے رہے چوتھے دن عبداللہ بن عرکت جو مسلمان نہ تھا تین اونٹنیاں لائیا اور دو اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پالی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھانے پر معمور تھا اور باوجود کافر ہونے کے اس پر اعتبار کیا گیا ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے ایک پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ اور ایک پر ابن عرکت رات کو سفر شروع ہوا اور مسلسل بائیس گھنٹے یہ کافلہ چلتا رہا چانک ایک کافر سراکہ نے آپ لوگوں کو آ لیا مگر اس کے گھوڑے نے دو بار ٹھوکر کھائی اور اس نے فال نکالی تو وہ بھی ناموافق نکلی وہ ڈر گیا اور امان کا خاصگار ہوا حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو امان لکھنے کا حکم دیا گیا حضرت سراکہ رضی اللہ عنہ نے یہ امان فتح مکہ کے دن پیش کی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت سراکہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تو تمہارے بازو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو حضرت سراکہ رضی اللہ عنہ کو سچ مچ وہ کنگن پہنائے گئے سفر سمندر کی قریبی راہ پر ہوا ہجرت کے وقت آپ کی عمر 53 سال کی ہو چکی دی کچھ روز بعد 8 ربی اللہول ایک ہجری بمطابق 10 ستمبر 622 بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے دو مل باہر کبہ کی بستی میں وارد ہوئے اور رک گئے مکہ کے اکثر مہاجریں ہی آکر ٹھہرے تھے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کبہ کی تعمیر شروع کی اور اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہے چودہ دن یہاں قیام ہوا جمعہ کے دن وہاں سے روانہ ہوئے اور اس طرح کے بنی نجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے ننیال ہتھیار لگائے چل رہے تھے عورتیں چھتوں پر چڑھائیں اور انہوں نے ترانے پڑھ کر ہم پر چودہ دمی کا چاند نکلا اور ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا تلال بدرل علینا واجب الشکر علینا حبشیوں نے نیزہ بازی کر کے خوشی کا اظہار کیا چھوٹی بچیوں نے بھی ترانے پڑے ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمان کرنے کی خواہش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بطور نجات دہندہ داخل ہو رہے تھے پہچان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اسلام کا پہلا خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آئندہ زندگی کی فکر کرو تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے وہ تم سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا کہ اے شخص کیا تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جس نے تجھے میرے احکام پہنچائے کیا میں نے مال دے کر تجھ پر فضل نہیں کیا تھا پھر تُو نے کیا توشہ آگے بھیجا وہ شخص دائیں بائیں اور پیچھے دیکھے گا کچھ نہ پائے گا پھر سامنے دیکھے گا تو جہنم کو پائے گا پس اے لوگو جہنم سے بچو اگرچہ وہ خجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو اور جس کے پاس وہ بھی نہ ہو وہ خوش کلامی اختیار کرے اور اچھی بات سے سائل کو رد کرے ناظرین اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ صلح دیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ناظرین اس کا شمار اسلام کے ان تاریخی مہایدات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تعمیر و ترقی اور رشاہت و فروغ میں کشت اول کا کردار ادا کیا اس مہایدے کے تناظر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت مدبرانہ حکمت شعوری سیاست اور امور سلطنت میں بالغ نظری کھل کر انسانیت کے سامنے آئی جس نے تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامیاب سیاسی لیڈر ہونے کا اعتراف وہ اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے اسر صحابق اور اسر حاضر کے بہت سے غیر مسلم مفقرین کا یہ خیال ہے اگر اس موقع پر مشرقین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کا راستہ صاف کر دیا جاتا وہ اپنے پلین کے مطابق عمرے کی ادائیگی کر کے مدینہ واپس سے لے جاتے عرض تاریخی مسالیت کی نوبت نہ آتی تو آج تاریخ مذہب میں جو اسلام کو قلیدی حیثیت حاصل ہے وہ کبھی نہ ہوتی آئیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس واقعے کے خد و خال پس منظر پیش منظر اور حالات و واقعات کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہیں مسلمانوں کو مکہ جیسا مقدس شہر چھوڑے ہوئے چھے سال کا عرصہ گزر چکا تھا مدینہ رہتے ہوئے بھی ان کے دل و دماغ میں بیت اللہ بستا تھا حرم کی پورنور فضاؤں میں گزرے ہوئے لمحات کے دوران لبیک اللہم لبیک کی لگائی ہوئی روح پرور صدائیں ہر وقت ان پر عشق الہی کا سہر تاریخ یہ رکھتی تھی ان پرانی یادوں کو تازہ کرنے اور قابت اللہ کے شرف زیرت سے مشرف ہونے کا شوق ہر آن ان کے قلوب میں مچلتا تھا دوسری طرف مکہ کے حالات اور مشرقین کا اسلام کو پھلتے پھلتے دیکھ کر مسلمانوں پر شدید غم و غصہ اس راہ شوق میں سب سے بڑی رکاورت تھا علیم و خبیر ذات کی طرف سے غائبی نظام حرکت میں آیا اور اس نے مایوسیوں کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کی کرن کو نمودار کر کے اس مبارک سفر کے لیے ایک سبب پیدا فرما دیا ہوا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے حمرہ آمن کے ساتھ مکہ میں داخل ویر عمرہ کیا پھر بعض صحابہ نے سر کا حلق کروایا اور بعض نے سر مندوایا نبی کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا اس لئے یہ خواب گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ جائیں اور عمرے کی ادائیگی کریں یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام کی دلوں میں محبت الہیہ کی چنگاری بھڑک اٹھی اور وہ خانہ خدا کی زیارت کے لئے برپور تیاری میں مصروف ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذل قد چودہ سو افراد کے کافلے کے ساتھ مکہ کے لئے روانہ ہوئے کیونکہ سفر کا مقصد خالصتاً عمرہ دا کرنا تھا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لئے ضروری ہتھیاروں کے علاوہ کوئی سامانے جنگ ساتھ نہ لائے قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے ذل حلیفہ پہنچ کر عمرے کا احرام باندھا اور جانوروں کے گلے میں کولادہ یعنی نشانی ڈالا ناظرین مکہ محسمہ سے نو مل کے فاصلے پر ایک کمہ ہے جس کا نام ہدیبیا ہے اسی کمہ کے نام سے وہ گاؤں منصوب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مشربہ سلام نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کی آمد کا سن کر دو سو آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور ہدیبیا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافلے کو روک لیا یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو کر دعا تکبیر تحلیل اور تحید و تسبیب میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے جب خوب اجالہ ہو گیا تو تلو افتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مینہ کے لئے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محصر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اوٹنی کو ذرا تیز کر دیا پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کر نکلتا ہے پھر جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمی فرمائی سات کنکریاں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ وقت پر کہتے جاتے تھے یہ کنکرییں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو قربانگاہ کی طرف روانہ ہوئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کی اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دیکچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اس کا شوربہ بھی پیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور توافع زیارت کے لئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے زہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی نماز زہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ڈول نکار کر پلاو اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الودائی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی امت کے لئے اس وحسنہ بھی ہے اور قیامت تک اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین